ہلو اینٹ اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی امریکی آوان نمائندگان کی انٹلیجنس کمیٹی کے چیف نے ایک دعویٰ کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ یوڑی ہے ایران کے جوری پروگرام کے ساتھ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران کے جوری پروگرام کو لے کر کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ عالمی ادارہ برائے جو نظر سانی ہے جوری اتھیاروں کی کنٹرول کو لے کر آئی اے ای اے اس کی سٹیٹمنٹس آزی رہی ہیں کہ ایران کا جو شفافیت ہے معلومات شیئر کرنے کو لے کر عالمی اداروں کے ساتھ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے معلومات صحیح ایران کی جم سے نہیں دی جاری ہے اب ایران کو لے کر اس وقت امریکہ میں الیکشن میں مداخلت کو لے کر بھی چیزیں ہیں آپ اسی دوران ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ایران ایک جوری اتھیار بنا سکتا ہے اس معاملے پر آپ کے ساتھ نے کوئی تفصیلات رکھتے ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے انیس رکھنی کیابنٹ کا بھی اعلان ہو چکا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کے اوپر ایک پریشر ہے عالمی دنیا کی جانب سے یہ تبصرے ہو رہے ہیں ایران کا میڈیا یا ایران کا کو افیشل یہ نہیں کر رہا لیکن یہ تبصرے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے اب یہ پریشر کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بہتماعی طرح لوگ جو ہمارے چنل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ریاست اوہائیو سے تعلق رکھنے والے مائک ٹرنر جو ہیں یہ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ہے یہ ایک ریپبلکن رہنما ہے اور اس وقت امریکی سیاست میں آپ کو یہ ہم ضرور بتائیں کہ سینٹ جو اپر آؤس ہے وہاں حکومتی جماعت ڈیموکرائٹ اکسریت میں ہے دونوں ہی جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارمز کو برپور استعمال کر رہی ہیں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور یہ سلسلہ اس پورے چار سالہ ٹینیور میں جاری رہا اور ہم نے دیکھا اب کیونکہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو آصف مرچنٹ کا معاملہ ہے اس پر امریکی ایوان نمائندگان کی جو ہوملینڈ سکیورٹی کی کمیٹی ہے اس کے چیف نے خط لکھا ہے ایف بی آئی چیف کو اور ان کے ہمراہ انٹلیجنس اور کانٹر ٹائرزن کی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس خط پر سگنیچر کی ہیں تو یہ ریپبلیکنز لڈ کمیٹیز ہیں ریپبلیکنز کی سرپرستی میں چلنے والی یہ کمیٹیز ہیں ٹرمپ کی جماعت کے لوگ ہیں یہ اور ٹرمپ کے ہی دور میں ایران کے موسینئر سائنستان جرنیل اور دیگر لوگ مارے گے تو یہ ایک بہت بڑا ویزبل بڑا شفاف کر ریپبلیکن جماعت کافی زیادہ پلیٹکس بھی کر رہی ہے اور لیجسلیشن کو لے کر بھی چیزیں سامنے لا رہی ہے کیونکہ ریپبلیکنز کا یہ خیال ہے کہ ڈیموکریٹس ایران کو لوریج دے رہے ہیں اب یہی بات یہ کی ہے یہاں پر انہوں نے مائک ٹرنر نے اور یہ بات کیا ہے انہوں نے اتوار کے روز یہ گفتگوی اور یہ کہا کہ اس سال کے آخر تک امریکی بارڈن انتظامیہ کی لاپروائی یا ان کی گنجائشی وجہ سے ایران ایک جوری اتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ہم ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں اس انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ انتظامیہ جو ہے اس کو ایران کے معاملے پر واضح ایکشنز لینے چاہیے جو اس نے نہیں لیے but we see now with this administration ایران might declare themselves a nuclear weapon state by the end of this year with the reports have been news reports have been out stating that there is a possibility یہ امکانات میں سے ایک امکان ہے یہ ممکنات میں سے ایک ممکن بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اب یہ کوئی نیا امکان نہیں ہے یہ ایسے امکانات تو پہلے آتے رہے ہیں اب مزید یہ بھی کہ جو مائک ٹرنر ہیں وہ ریپبلکن ہیں ظاہر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس انتظامیہ کو کوئی ایسی گنجائش یا کوئی ایسی لیوریج یا کوئی ایسی possibility ایران کے لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جوری اتحار حاصل کر سکیں اور ہمیں اس کو ناممکن بنانا ہے ایران is trying to influence the outcome of 2024 elections امریکی صدارتی انتخابات کو بھی ایران مداخلت کرنے کے حوالے سے پوری کوششیں کر رہا ہے اور امریکی محکمہ انصاف جیسے تفصیلات جاری کر چکا ہے کہ کیسے ٹرمپ ٹرمپ کی کیمپین ڈیمیج کی جا رہی ہے اور ایران مطلبہ مقاصد نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ خیر اس وقت امریکہ میں ایک popular narrative بھی ہے اور امریکی انٹیلیجنس اور مختلف جو ان کے ادارے ہیں وہ مختلف assessment اور مختلف اندازے اور مختلف چیزیں بھی جاری کر چکے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عالمی ادارہ جو ہے آئی اے ای اے وہ بارہا کہا چکا ہے کہ کبھی ایران کیمنون تک رسائی نہیں دیتا ڈیٹا نہیں دیتا کہ اس کی کون سے جوری یہ جو installation ہے وہاں کتنی uranium کی purification کیا ہے enrichment level کیا ہے ہم اس کو دیکھ سکیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو عالمی معاہدے ہیں اس کے تحت ایران چل رہا یا نہیں لیکن ایران coordinate نہیں کر رہا ایران coordinate نہیں کر رہا conditional کیا ہوا ایران نے معاملہ کے ہمارے اوپر سے آپ پابندی ختم کریں گے تو ہم یہ کریں گے ہم نے دیکھا کہ نارس کوریا ساؤت کوریا سے چھ ارب ڈالر امریکہ نے ریلیز کرائے ایران کو اور وہ قطر کے پاس رکھوائے میں ہیں اور میں بھی ایران کو ملنے بھی لگے ہیں اور یہ بھی ایک ایران کی شرط تھی جوری مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے یا جوری جو افضودگی ایرانیم کی اس افضودگی کو ایس پر condition سامنے رکھنے کی لیکن کیونکہ بیچ میں اگر ایران کی اس وقت جو ایران پر تنقید کرنے والا میڈیا ہے وہ یہ کرا ہے کہ اس وقت جو ایران کے جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ ایک جوری اتحار بنانے کو لے کر قریب ترین حد تک پہنچ چکا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اس سے پہلے اس طرح کی بیانات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں ایران کے اعلیٰ آفیشیز کی طرف سے ایران انٹرنیشنل یہ لکھ رہا ہے کہ علی اکبر صالحی جو فارمر ہیڈ آف ایران نیوکلئر ایجنسی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں اور کمال خارزائی جو تاپ ایڈوازر سپریم لیڈر کے انہوں نے بھی دوہزار بائیس پہ ایسا بیان دیا کہ جوری اتحار ہم بنانے والے ہیں پھر اسی طرح کی سٹیٹمنٹس اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن اگین کے ایرانیان سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہیں ان کی ایک ریلیجس ٹھکریہ فتوہ موجود تھا کہ ہم کبھی جوری بم اتحار نہیں بنائیں گے ہم اس کو صرف وارٹر انرجی ہلتھ کیئر اس پرپس کے لیے اس نیوکلئر انرجی کو استعمال کریں گے برحال یہ ہے سارا معاملہ لیکن دوسری جانب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کے اوپر ایک پریشر جس کو لے کر ہو رہے ہیں تفسرے کے سپریم لیڈر کے پاس آپشن کیا ہے بدلہ تو ایران نے نہیں لیا ابھی تک اگر بدلہ نہیں لیا تو پھر کب لیا جائے گا کس شدد کا ہوگا اور اس بدلے میں ایران کی کیا حکمت عملی ہوگی تو سویر ریسپانس ایک ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سخت سے سخت بدلہ لیں گے اور یہ بدلہ جلد لیا جاننا ہے بعض اطلاعات کے مطابق اراک کے اندر جو اس وقت میجر گیدرنگ ہے اربائین کی اس کے بعد یہ بدلہ لیا جائے گا ایران کہہ چکا ہے کہ اس کا وقت اور نویت ہم تیہ کریں گے کہ یہ کیسا ہوگا The timing of this escalation in the long trending conflict between ایران اسرائیل could have could not have been worse with newly sown in President نے ایرانی صدر کے آنے کے بعد شاید شدد کو different طریقے سے دکھا جا رہا ہے لیکن دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ایران کے معاملات کون دیکھتا ہے کون چلاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا پیچیدہ اور سوالی نشان کی ذرہ بھی سر پر کھڑا ہے کہ اماس اربرا ان کی سرزمین پر دارال حکمت میں مارے گے اس کو کیسے سیٹا سائٹ کیا جائے گا سرٹیجک امکیشنز کیے ہیں کہ اس وقت ایران کی سٹریٹیجک پریوریٹیز کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اماس اربرا کی مہد کا بدلہ لینا ہے پھر اس وقت جو ہے ایران میجر اپنی پالیسیز میں جیسے کہ امریکہ کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے جیسے روس دیکھتا ہے کہ امریکہ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے پھر ہم نے کیا موو لینا ہے اگلا what will be next سٹریٹیجک موو تو امریکی صدارتی انتخابات سے کیا نتائج نکلیں گے امریکہ اراک سے فوجیں کب نکالے گا امریکہ اسرائیل کے معاملے پر کیا کرے گا یہ وہ سٹریٹیجک چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ایرانیان سپریم لیڈر نے فیشلے کرنے ہوتے ہیں یہ تبصرے ہو رہے ہیں تو ویسے اراک سے امریکی افاج کے انعلاق کا معاملہ اس میں ہائی سیکیورٹی کمیشن امریکہ نے بنایا لیکن بیچ میں حالات پھر خراب ہوگئے وہ معاملہ پھر رکھ چکا ہے تو امریکی الیکشنز ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پہ مداخلت کے الزامات ایران پر پھر لگ رہے ہیں جیسے پچھلے الیکشنز میں لگے تھے تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جس کی کلکولیشن ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر کے ہاں اور ایک کلکولیشن پہلے سے ہو چکی ہے جس کے تحت ایک ریسپانس تیار ہے جو کہ جلد دیا جائے گا لیکن جو بھی طرح کا ریسپانس ایران کے سپریم لیڈر کی ڈائریکشن پر ہوگا وہ میڈل ریس کی پالیسز کو ریشیپ کر دے ایران کی جو پرمنٹ ری پرینٹیو یونیٹی نیشن کے اندر جن نے دو بڑے بیانات دی ایک تو آسف مرچنٹ والے معاملی پر انہوں نے اپنے آپ کو علایدہ رکھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایران کا اس معاملے سے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو بدلے یا بات کریں اس کی ٹائم تو ہم نے تاک نیشن ٹائم آف ایران ریپانس میٹیکل اسلی اور چیس ایران 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 سرپرائز ایک سرپرائز گووو ہوگا یہ سرپرائز دیا جائے گا اور ایک سرپرائز کی صورت میں ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے یا امرا رییکشن ہوگا خمینی کے پاس چائز کیا ہے چودہ اگست کو کچھ گفتگو سامنے جس میں بتایا جاتا کہ سائیکلاجیکل وارفیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت تک ایران نے بدلہ نہیں لیا اور مغربی انٹیلیجنس اور یہ ساری دنیا اس وقت اندازے لگا رہی ہے کہ آخر کب بدلہ ہوگا تو یہ وہ ساری چیزیں روی ب visو